موسیقی السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آئی ہوں منتو گل آئی ہوں چائے پیتے ہیں اور خوبصورت سے سمایہ ہیں یہاں بڑا پسکون محول ہے اینیوں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں سے مختلف قسم کے پیزا پراتھے ہوتے ہیں چکن چیز پراتھا اور بھی بہت سے پراتھے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے آپ منگوا سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹ ہی ہے لائٹ ویٹ کھانے کے بعد بھی جیسے بھاری پانہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جیسے پراتھوں میں ہوتا ہے ان کے تو زائقہ ہی مختلف ہے بیسکلی یہ لوگوں نے گل کی طوالوں نے بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں یہ کتنے بیارے بیارے بانس کے انہوں نے ہٹ سے بنائے ہوئے ہیں بیٹھنے کے جگہ ہے لیکن بارش ہوئی بھی ہے پانی پڑا ہوئے جس کی وجہ سے یہاں نہیں لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے رات کا ٹائم ہے آپ کو اتنا نہیں نظر آئے گا لیکن بہت گرینری ہے بہت خوبصورت ہے ان کے چائے بھی بہت ہی مزیدار ہے ایکسر میں آتی ہوں اور ان کے پراتھے میں نے مینیوں بھی آپ کو دکھائے ہیں تو آپ آئے ایک دفعہیں ضرور ٹرائے کریں یہ مشہوری نہیں ہے یہ میں ویسی اپنا آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اچھا لگا تو اگر آپ نے کھانا ہوتے ادھر ضرور آئیے گا آپ اس کی خوبصورتی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اتنے سیمپل طریقے سے انہوں نے یہ بانس پر لائٹنگ وغیرہ لگائی ہوئے ہیں تو جس سے خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے سیمپل سا ان لوگوں نے بنایا ہے ایریا بہت زیادہ بڑا ہے کہ لڑکے وغیرہ اپنا آئیں اپنی جیسے لڑکے کالج یونیورسٹی کے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو میرا بیٹا بھی گیا تو اس نے ہمیں بتایا کیونکہ اتنا مشہور تو نہیں ہے لیکن اس کے ذائقہ کھانوں کا بہت زیادہ ہے خاص طور پر مند و گل کے پیزا پراتا بہت اچھا ہے چائے بہت زیادہ مزے کی ہے اس کے لئے لوگ آتے ہیں تو یہاں ایریا اتنا زیادہ ہے کہ فیملی بھی آ کر یہاں کوئی فنکشن بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ ایزی ہو کے بیٹھ بھی سکتے ہیں بچے ہوں وہاں اپنا کھیل کوچ سکتے ہیں بڑا آرامدے محول ہے اور انہوں نے سادگی اتنی زیادہ ہے یہاں آدمی لگتا ہے جیسے کوئی اپنا اتنے صاف سترے محول میں آگئے ہیں ہر طرف درخت پودے پودوں سے انہوں نے سجا رکھا ہے سارا اور دو تین جگہوں پر انہوں نے فوٹو شوٹ کے لئے بنا رکھی ہیں جگہیں بنا رکھی ہیں وہاں بیٹھیں کھڑے ہوں تصویریں بنوائیں تو ہم نے بھی پھر تصویریں وغیرہ وہاں بنوائیں اور آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کے یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ ہے ہوتل کا یہاں تو ویسے بھی یہ گلگت کے لوگ ہیں ان لوگوں نے بنایا وہاں ان کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت زیادہ ہے ان کے اپنے کھانے بھی ہیں جو یہ گلگت میں بناتے ہیں وہ بھی یہاں ہیں یہ دیکھ لیا آپ نے میں نے کرسی پہ بیٹھی وہاں تصویریں بنائیں تو ساتھ ہو اب آپ ہوتل کا یہ دیکھیں فرنٹ دیکھیں تو میں ان کی کچھر میں بھی جاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ بنا رہے ہیں تو میں اندر پورا کچھر میں نے ان کا دیکھا بڑا صفائی ان کی کچھر میں تھی اور ویسے بھی جب ہم لوگ گلگت اگرہ میں پورے پاکستان میں جاتی ہوں سیر کا شوق ہے تو اب انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جایا کریں گی تو یہ لوگ اگر اپنے کچھن کا بہت خیار رکھتے ہیں چھوٹے سے ہوتل میں آپ چلے جائیں یہ کسی بڑے ہوتل میں چلے جائیں آپ جا کر ان کے کچھن دیکھیں بہت صاف سترے ہوتے ہیں ہوتلوں میں رہیں یا پھر ریسٹورنٹ میں آپ جائیں ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بنا رہا ہے ہمارے سامنے اس نے بنایا تو آئل شوائل میرے سامنے ہر چیز اس کی فیلنگ میرے سامنے اس نے کی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں گرم گرم آیا اور اس کے بعد چائے کا ایک کپ ہو تو بس آپ کے مزے ہو جاتے ہیں لگتا ہے جیسے شائع ناشتہ ہم لوگ کر رہے ہیں یا رات کو اپنا جیسے چائے ہم لوگ لیتے ہیں اتنا لائٹ ہے یہ کہ آدمی کہتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا گیا کھاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کچھ نہیں کھایا اتنا ہلکا ہے ان کا یہ دیکھیں یہ کٹنگ کر رہا ہے اس میں پہلے چیز وغیرہ ڈالیا ہے ہر چیز یہ دیکھیں سبزیاں بھی ڈالیا ہے چھیکن بھی ہے اس میں چیز بھی ہے تو یہ ہم نے دو مگائے تھے ساتھ دو قسم کی چٹنیاں تھی تو اس کے ساتھ پیزا کھایا بڑا مزا آیا اور آپ بھی ہے نا ٹرائی کریں آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا باقی چائے پیئے چائے پینے کے بعد ہم لوگ برخصت ہوتے ہیں تو اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی